قومی کرکٹ ٹیم کے اپننگ بیٹر فخر زمان نے حالیہ تنازوں کے بعد سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر کے ساتھ پیغام جاری کر دیا فخر کی فٹنس اور ریاوب کے حوالے سے متضاد خبریں گردش کر رہی تھیں تاہم اب ونہ نے اپنی ٹریننگ کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی کرکٹر دو ہفتوں سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹریننگ بے مصروف ہیں فخر زمان اپنی فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے کوشہ ہیں اپننگ بیٹر نے تصاویر کے ساتھ لکھا ہے کہ حد سے آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹوں کو توڑنا ہے خیال رہے کہ فخر زمان کو نہ سینٹرل کنٹرٹ ملا اور نہ ہی وائٹ بال ٹیم میں جگہ مل سکی جبکہ سوشل میڈیا پوسٹ سے قبل فخر زمان کا نام کپتان کی دور میں بھی لیا جا رہا تھا فخر زمان نے انگلینڈ کے خلاف سیریز کے دو میچز میں بابر آزم کو آرام دیے جانے پر پی سی بی کے فیصلے پر سوال اٹھایا تھا انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بھارتی کرکٹر ویرات کو ہلی کی مثال دی تھی کہ جب وہ الفارٹ اف فارم تھے تو انہیں آرام نہیں دیا گیا تھا تو بابر کو کیوں دیا گیا جس کے بعد فخر کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا بعد ازم فخر زمان نے شوکاز نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بابر آزم دنیا کے بہترین بیٹرز میں سے ایک ہیں وہ اچھے دوست بھی ہیں اس لیے اظہار خیال کیا تھا شوکاز نوٹس کے جواب میں فخر زمان نے کہا کہ پی سی بی کے سینٹرل کنٹریکٹ کا خیال ہے ساتھی کھلالی سمجھ کر بات کی میرا مقصد صرف یہ تھا کہ مشکل وقت میں بابر آزم کو موقع ملنا چاہیے تھا بعد ازن خبریں سامنے آئیں کہ انہیں دورہ اسٹریلیا کے لیے اسکواڈ حصہ نہیں بنایا گیا ہے کیونکہ وہ انجری کا شکار ہے